نمسکار میں ہوں پرمود اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دیسڑکناما.com آج دیسڑکناما.com کی چناؤ یاترہ حسار لوگ سباک شیطر میں ہے اس سمیہ میں اکلانہ ہلکے کے گاؤں کنوں میں موجود ہوں اور میرے ساتھ بھاشپا پرتیاسی بریجندر سنگھ ہے ان کی دھرم پتنی ہے جسمیت ہم ان سے چچا کرتے ہیں کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ بارہ مئی کو ہریانہ میں لوگ سباک چناؤ ہونے ہیں اس سناؤ کو لے کر کے دیسڑکناما.com کی جو ٹیم ہے وہ الگ الگ لوگ سباک شیطروں میں جا رہی بریجندر سنگھ نے آئی ایس کی جو نوکری سیویل سرویز چھوڑ کر کے راج نیتی میں بھائے اس کو کیا مانتے ہیں دیکھئے اس کے بارے میں انہوں نے کئی سالوں سے وہ وچار کر رہے تھے موقع نہیں مل رہا تھا اور ان کو اس موقع کا انتظار تھا اور اب کی بار موڈی جی نے سویم ان کو چنا اور انہوں نے اپنی امید ظاہر کی اور ان کو موڈی جی نے چنا اور ہمیں آشیرواد ملا بی جے پی پارٹی کا اور آپ کے بیچ میں کھڑے ہیں یہاں پہ آپ بینک دکھاری ہیں اور کبھی آپ نے سوچا یہ بات کی جو آپ کو بھی اپنے جو پتی کے لیے ووٹ مانگنا پڑے گا جی بلکل ایچولی میں پہلے بھی ووٹ مانگ چکی ہوں اپنی ساسو جی کے لیے ووٹ مانگ چکی ہوں اپنے ساسو جی کے لیے ووٹ مانگ چکی ہوں یہ پہلی بار نہیں ہے ہمارا پوری پریوار ہر بار کیمپین میں جھٹا رہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہاں اب کی بار میں جتنا بول رہی ہوں میں نے شاید اتنا پہلے نہیں بولا ایک پرشاستنک ادھکاری کی دھرم پتنی ہونے کے کارن کچھ سیمائیں ہیں جس میں اس کو رہنا پڑتا ہے ایک انسان کو کیونکہ میں ایک پرشاستنک سیوہ والے افسر کی بیوی تھی تب تک میرا الگ رول تھا لیکن میں کیمپین تو کب سے کرتی آئی ہوں لگتار آپ گاؤں میں جا رہی ہیں کیا محول ہے فیڈبیک کیا مل رہی ہے بہت اچھا بہت اتصاہ ہے بہت لوگوں میں خوشی ہے ان کے چہروں پر رونک ہے اور موڈی جی کی لہر نے تو جیسے سب کو جکڑاوا ہے سب اتنے خوش ہیں اور ان کا انتظار ہو رہا ہے کہ موڈی جی دوبارہ پانچ سال کے لیے آئیں اور اس دیش پردیش کا وکاس کریں جو بی جی جو سڈیول ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہے ہاں ہاں میرا جی بلکل ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جتنے پریواروں کو جتنے گاؤں کو چھو سکیں پریوار کے صدد سے ہماری وہی کوشش ہے تو دن میں جتنے بھی پروگرام آتے ہیں میں تو کسی پروگرام کو منع نہیں کرتی ہوں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے میرے پتی تو خیر پندرہ بیس پروگرام سے کم کریں نہیں رہے ہیں کیونکہ شیطر بہت بڑا ہے اور ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم تینوں میں میرے سسور جی اور میرے پتی اس حسار کی کونسٹیٹوینسی کو آٹھ جو ہماری ہیں ان کو شیطروں کو سمحال رہے ہیں اور ہماری جو ماتا جی ہیں وہ اچانا کو سمحال رہی ہیں کیا لگ رہا ہے یہ جو حسار لوگ سباک شیطر ہے یہ راجستان کے ساتھ لگتا ہوا علاقہ ہے کافی گاؤں میں پینے کے پانے کی سنچائی پانے کی سمسیاں ہیں اس کے علاوہ بھی اور کوئی بڑی سمسیاں ہے جو آپ کے نولج میں آئی ہو دیکھیں روزگار ایک بہت بڑی سمسیاں ہے اور آگے چل کے میرے کو لگ رہا ہے مودی جی نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں کھٹر سرکار نے بھی بہت بڑے بڑے کام کرنے اس سمسیاں کو حل کرنے کے لیے جہاں تک پانی بجلی کی سمسیاں ہے وہ تو ایک ضرورت ہے اور وہ تو نشچت طور پر ہمیں پوری کرنی کرنی ہے اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اگر ایسے گاؤں ابھی بھی رہ گئے ہیں جہاں پہ پانی اور بجلی کی کافی سمسیاں ہیں یہاں پہ ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے گاؤں لیکن ہم مل جل کے کام کریں گے تو وہ بھی سمسیاں ہمیشہ کلے دور ہو سکتی ہے آج آپ یہاں کنو گاؤں میں جو جنہیک جنتہ پارٹی کی جو کارے کرتا ہے وہ بھاجپا میں شامل ہوئے ہیں اور تاہو جی نے کہا کہ آپ چناؤ جیت چکے ہیں لیکن کل کو اگر ہم آپ کے ملنے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ گھر کے آگے جو ہے کتا بندہ وہ ملے جی ان کی ان کا شک ان کا اوشواس بہت جسٹیفائیڈ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی پریواروں میں ایسا ہوتا ہوگا لیکن ہمارے پریوار میں چودری برندر سنگھ کے پریوار میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ پچھلے پچاس سال سے لوگوں کا پیار پا رہے ہیں الگ الگ انہوں نے پوسٹ ابھی تو کیندر میں منتری ہیں لیکن انہوں نے ایم ایل اے ایم پی کے کئی الیکشن جیتے ہیں ایسے ہی میری ماتا جی بھی انہوں نے بھی ابھی وہ پچھلے پانچ سال سے اچانا کا وکاس کر رہی ہیں مہا سے ایم ایل اے ہیں وہ تو اس لیے ودائقہ ہونے کے کارن انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں تو ہمارا تو پورا پریواری سیوہ کے لیے جن سیوہ کے لیے ہریانہ میں اتراوا ہے تو اس میں مجھے ان کو وشواس دلانے کی ضرورت ہے ویسے پھر میں دلواری ہوں وشواس لیکن ہماری جو فیملی کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایسا ہمارے پریوار میں ہوتا نہیں ہے سوال میرا جو بریجیندر سنگھ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سر چودری چھوٹو رام ہے ان کی جو راجنیتی کی ویراثت ہے ان کو سنبھالنے میں کامیاب ہو پائیں گے جی بلکل وہ کامیاب ہو جیدی مند میں سچی لگن ہو اور مہنت کرنے کی شمتہ ہو اور جہاں تک شکشت ہونے کا سوال ہے وہ بہت ہی شکشت ہیں اور ان کا جو پرشاستنک ایکسپیرینس ہے آئیے سفصر جب وہ تھے وہ سارا یہاں پہ اب کام آئے گا تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ سارا پریوار کندے سے کندھا ملا کے ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور ان کو اپنا پورا پورا یوگدان دینے میں میرے کو لگتا ہے وہ سکشم رہیں گے بہت بہت دنے یہ تھے میرے ساتھ جسمیت اور یوں کہوں گا کہ دیشارکنامہ ڈوٹ کم جو ٹیم ہے وہ گاؤں گاؤں جار رہی اور لگاتا رہا ہم آپ کو مدداتاؤں کے چناؤں کو لے کر کے محول ہے وہ دکھا رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک یا ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں تمہارے پیج کو فالو کرنا نامو لے بہت بہت شکریہ